موسیقی اس موضوع پر مفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں غسل کے فرائز غسل کے تین فرائز ہیں غسل کا پہلا فرض کلی کرنی کرنی غسل کا دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا غسل کا تیسرا فرض تمام بدن پر پانی بہانا اس کی وضاحت غسل کا پہلا فرض کلی کرنا مو میں تھوڑا سا پانی لے کر بچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں بلکہ ہر پرزے گوشت ہونٹ سے خلق کی چڑھ تک ہر جگہ پانی بہ جائے اسی طرح داروں کے پیچھے گالوں کی تیہ میں دانتوں کی کھڑکیوں میں اور اسی طرح جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے روزہ نہ ہو تو گرگرہ کرنا یہ بھی آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہو تو ان کا چھڑانا ضروری ہے ہاں اگر چھڑانے میں ضرر ہو یعنی نقصان ہو یہاں تک کہ اتنا نقصان ہو کہ مسوروں میں زخم ہونے کا خدشہ ہو تو پھر وہ معاف ہے غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے نماز بھی پڑھ لی بات کو معلوم ہوا تو چھڑا کر پانی بہانہ فرض ہے پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ بہے تو معاف ہے جس طرح کی ایک کلی اصل کے لیے فرض ہے اسی طرح کی تین کلیہ غسل کے لیے سنت ہے غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ جہاں تک یہ نرم ہڈی ہے نرم جگہ یعنی سخت ہڈی کے شروع میں تک دھلنا یہ لازمی ہے ضروری ہے یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سو کر اوپر کی طرف کھینچے یہ خیال رکھئے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جا رہے ہیں برناہ وصل نہ ہوگا ناک انگر اگر ریٹھ سوک گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے نیز ناک کے بالوں کا دونا بھی فرض ہے اس وجہ سے ہم نے احتیاط کرنی ہے اس طرح چنوں میں پانی لیتے ہوئے ناک کرتے ہوئے آگے کرتے ہوئے تھوڑا سا سونگے تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے اور یہ فرض بھی ادا ہو جائے نماعہ وصل کا تیسرا جو فرض ہمارے پاس ہے وہ ہے پورے بدن پر پانی کا بہانہ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کوئی بھی جگہ جسم کی خوشک نہ رہے بال برابر بھی اگر خوشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا ان میں کئی چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں پہلی چیز یہ جو کانوں کے اندر والا حصہ ہے اگر آپ نے کانوں کے اندر والا حصہ خوشک رہ گیا یعنی دھنے سے اور دھنے سے مراد یہ ہے کہ پانی کے دو دو قتلے جسم کے حصے سے بہہ جائیں کم سے کم اس کا طریقہ کار یہ ہے چلو میں پانی لے پانی لینے کے بعد کان اس طرح اس چلو میں ڈبو دیا جائے تاکہ وہ کانوں کی تیہ تک پانی پہنچ جائے اسی طرح چلو لیتے ہوئے بائے کان اسی طرح گردن کے آگے گردن کا یہ نچلا حصہ گلے کا یہ سارا حصہ ادھر اوپر کر کے پانی بہایا جائے اسی طرح یہ آبرون ہیں ہیں یہ موچھیں ہیں یہ داڑی مبارک یہ سر کے بعد اس کی چڑھ کے اندر جو جلد ہے اس کا بھی دونا یہ غسل میں فرض اور ضروری ہے اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں کے جو یہ جوڑ ہیں اسی طرح ہمارے جو یہ شرمگاہ وغیرہ اس کے جو حصے ہیں اسی طرح بگلوں کے نیچے اسی طرح ناف کے اندر اس طرح پانی کو ٹھیرا کر ناف کے اندر انگلی وغیرہ ڈال لی جائے تو یعنی جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں سب پر پانی کا بہانہ یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے اور جتنی احتیاط ہو سکے انسان نے احتیاط کرنی ہے صرف اتنا نہیں کہ شاور کے نیچے ایک میٹ کے لیے کھڑے ہو گیا اور چلو حصل ہو گیا بلکہ احتیاط کے ساتھ ہر جسم کے حصے پر پانی کا بہانہ یہ فرض ہے اللہ اس وجل کی بارگاہ پیکس پناہ میں دعا کو ہیں اللہ تعالی ان فرائض کو سمجھنے کے بعد مستمیت ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے باخر دعویہ الحمدللہ رب العالمین